بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل رمضان یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلیکم لعلکم تتقون اے ایمان والوں تم پر روزیں فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویق کی صفت پیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین بان دیے جاتے ہیں ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھیں تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جس آدمی نے رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے گے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے عجل کی کوئی حد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک نیکی دس گناہ تک اور دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا ہی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ کا معاملہ اس سے جدا ہے کیونکہ وہ میرے لئے ہیں اور میں ہی اس کا عجر دوں گا روزہ دار اپنی شہوت نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لئے چھوڑتا ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت کی اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی اور روزہ دار کے مو کی بدبون اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو روزہ کے عجر و ثواب سے بہترین حصہ عطا فرمائے آمین یارب العالمین